نا اہل ہی ان کی ہوتی ہے بھگتے کاچی کے عوام ہیں نیپرا نے بالکل کلیر کر دیا ہے کہ نا اہل بھی ہیں کرپ بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے لوگ ملے ہوئے ہیں کلاو بیک ایک ایسی رقم ہے جو کے الیکٹرک کو جب پروفٹ ہونا شروع ہوا ہے تو یہ معایدہ کا حصہ ہے کہ اس میں عوام کو حصہ داری دی جائے گی اب یہ تقریباً پچاس ارب روپے ہیں جو ہمارے بلوں میں واپس آنے چاہیے ہیں کے الیکٹرک والے نہیں دے رہے ہیں نیپرا کا فیصلہ موجود ہے انہوں نے چار پانچھے سال سے اسٹریلیا ہوا ہے الیکٹرسٹی ڈیوٹی سندھ حکومت لے رہی ہے اربو روپے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر ہمارے بلوں سے وصول کیے جا رہے ہیں اس الیکٹرسٹی ڈیوٹی سے سندھ حکومت کراچی کے لیے کیا کر رہی ہے پہلے یونی فارم کارٹرلی ٹیریف آتا تھا وہ حکومت ادا کرتی تھی اب یہ بھی ہمارے بلوں میں لگ کر آ جاتا ہے تو یہ وہ ساری لوٹ مار ہے کہ الیکٹرک مافیا اور حکومت کے ساتھ مل کر جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور کوئی فیصلیٹی ہمیں حاصل نہیں ہے میں خود فاضل عدالت سے یہ گزارش کروں گا اس ریفرینڈم کو ہم نے پوری سنجیدگی سے کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس عوام کے دسخت ان کے نام اور موبائل نمبر موجود ہیں ہم یہ آپ کے پاس جمع کر آتے ہیں آپ کسی کی بھی ذمہ داری لگا کر لوگوں سے کاؤنٹر چیک کریں آپ کو عوام کا پتہ چل جائے گا کہ لوگ تو اب اس موڈ میں ہیں کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو لوگ بل ادا نہیں کریں گے جو ظلم کے الیکٹرک نے اور حکومت نے مل کر کیا ہوا ہے کراچی سے بھاری منڈٹ ایمکیوم اور پی ٹی آئی نے لیا پی ٹی آئی کو چودہ امینے ملے اور انہوں نے کے الیکٹرک مافیا کا ساتھ دیا گورنر ہاؤس جب محمد زبیر تھے تب بھی ایک الیکٹرک کا سہولتکار تھا اور گورنر ہاؤس جب عمران اسماعیل تھے تب بھی ایک الیکٹرک کا سہولتکار تھا اور اب بھی یہی صورتحال ہے ہمیں حق ملنا چاہیے ہمیں انصاف ملنا چاہیے